اس وقت کی بڑی خبر آپ کو ہوتا ہاتے ہیں دراصل لڑکیوں کی شادی کے عمر بھی لڑکوں کی شادی کے عمر کے برابر کرنا چاہتی تھی اور اسی سے جڑا ہوا جو بیل ہے وہ لوگ سبھاب میں پیش کیا گیا جو پاس ہو گیا ہے بھاری ہنگامے کے بیچ یہ بیل پاس ہوا ہے مہاراش کے پوروگری منتری انل دیش مک کو بڑا جھٹکہ لگائے بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں چاندیوال آئیوگ نے لگایا ہے پچاس ہزار کا جرمانہ بھرشتہ چار ماملے کی جانچ کر رہا ہے آئیوگ ان کے وکیل سچن واجے کی جڑا کے لیے نہیں تھے موجود اس وجہ سے یہ جرمانہ لگایا گیا ایسا لگ رہا ہے آئیوگ نے جرمانے کی راشی سیم رہت کوش میں جمع کرانے کا عدیش دیا ہے جانچ کے لیے سچن واجے کو بھی طلب کیا گیا تھا دونوں کو سولہ دسمبر اور بیس دسمبر کے لیے حاضر ہونے کے کہا گیا تھا دیشمک پر ممبائی کے پور پولس آئیوگ پرامیر سنگھ نے لگائے تھے بھرشتہ چار کے آروپ اور انیل دیشمک پر سو کروڑ روپے کی وصولی کے آروپ لگے تھے کہ انہی کی کہنے پر پولس کمیشنر جو ہیں اس طرح کے سوگائی کر رہے تھے یہ آروپ لگایا گیا تھا ایک اور بڑی خبر آپ کو داتے ہیں پریاغ راج کو پی ام موڈی نے سوگات دی ہے سولہ لاکھ مہیلاؤں کو کیش سکیم کی سوگات ملی ہے پریاغ راج جا کر نئی ارجہ کا احساس ہوا ہے پردھان منطری موڈی نے یہ بات کہی مہیلاؤں کے کھاتے میں رقم ٹرانسفر ہوگی موڈی نے یہ کہا ہے پریاغ راج ماتری شکتی کا پرتیق ہے پردھان منطری نرندر موڈی نے یہ بات اپنے بھاشر میں کہی پہلے مہیلاؤں کے پاس کھاتے نہیں تھے موڈی نے یہ بھی آروپ لگائے پردھان منطری موڈی نے اب مہیلاؤں کے پاس ڈیسٹل بانکنگ بھی اپلاپد ہے پی ام نے یہ بات کہی دیش دیکھ رہا ہے یوپی میں کیسے کام ہو رہا ہے اس کا بزکر پردھان منطری نرندر موڈی نے مہیلاؤں کے لئے خاص سبحابے کی مہیلہ سترشکتی کرل کی پوری ایک چین بن رہی ہے سکنیا سمردھی یوجنا سے بھی مہیلاؤں کو لاو ملا ہے اور مکہ منطری یوگی آدھتنات نے بھی ناری شکتی کو میرا پردام کہا ہے اس وقت کی بڑی خبر امام کو تارے ہیں ناری کا سمان یوپی کی پہچان ہے اسی ہم یوگین یہ کہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پردام دکھ رہا ہے مکہ منطری یوگی آدھتنات نے یہ باتیں کہی ہیں اپنے بھاشر میں ناری کی گرمہ کے لئے ہم پرتبند ہیں یہ سی ہم یوگینے بات دھوہرائی ہے تو پریاغ راج میں مکہ منطری یوگی آدھتنات نے بھی ناری شکتی کو تڑھاؤں کہا ہے پیادنے پردان منطری جی نے دیش کے اندر دو ہزار چودہ میں پردان منطری بننے کے ساتھ ہی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے مادھیم سے آدھی آبادی کے پرتی جس درشتکون کو بدلنے کا کارے کیا تھا آج اس کے پیڑا ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملنا ہے ماتری بندنہ کی یوجنا ہو مصن اندر دھنوس کے مادھیم سے تیکہ کرن کے اویہان کو ایک نئی گتی دینے کی کاروائی ہو یا پھر ہر گھر میں سوچالے کے مادھیم سے ناری گریمہ کی رکسہ ہو یا پھر ماتاؤں کو بھی سمپتی پادکار ملے پردھان منطری آواز یوجنا میں ادکان سے مکان جو ملے ہیں وہاں محلہ سوامتو کے وہی ملے ہیں ناری کو ہی پرابت ہوئے ہیں اور اس سمیں جو ایک بڑا کارکرم چلا ہے اور سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں راجی سباک کی کاروائی میں پیوش کوئل کیا کہہ رہے ہیں سدن کے نیتائی سنتے ہیں سدن کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ لگ بچ سب ہی نے سوکار کیا تھا ایلیکشن کمیشن کو ہم بہت آدھر سے دیکھتے ہیں جو ڈائریکشنز ان کے آتے ہیں اس کو پورا سدن رسپیکٹ کرتے ہیں دیش رسپیکٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس ویوار کے لیے ہمارے اونرابل میمبر او پارلیمنٹ اور تینمول کانگریس کے نیتا ڈیریک او برائن جی نے جس پکار سے یہ رول بک کو پھیکا ہے یہ صرف چیر کا یا سیکرٹری جنرل کا یا ٹیبل آفیس کا اپان نہیں ہے یہ پورے سدن کا صرف اپان نہیں ہے پورے دیش کا اپان ہے اور پورے دیش میں اس بات کی ننہ کی جائے گی کہ یہ اس پکار کی راتبی تھی ایک پردیش میں تو چلائی رہتے ہیں جس طریقے سے یہ اس پکار کی راتبی تھی اور اس پکار کی گلت پرمبرہ ہیں اگر اگلی پیڑی کو دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرہ ہے بھارت کی لوگتانتک پرمبرہوں کو ڈیموکریسی کو دو ازار دس کا بھی جو ذکر مانیہ آنین شرما جی نے کیا تھا اور آپ کے سمجھ بھی کیا تھا کہ دو ازار دس میں سسپینڈڈ میمبرز کو اندر لیا گیا اس کی بھی جب پوری جانکاری نکالی گئی تو ماننے آرون جیٹلی جی جبکہ بی جے پی کا ایک بھی سانسد سسپینڈ نہیں ہوا تھا تب بھی بڑا دل بڑا مند دکھا کے ماننے آرون جیٹلی جی نے ایس لیڈر اوپ اپوزیشن مافی مانگی تھی سدن کی نہیں دیش کی مافی مانگی تھی تو پیوش گوئل بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بارہ سانسدوں کا نیلم بن ہوا ہے راجس صبح میں اس میں وپکش کا رویہ کس طریقے کا رہا ہے ابھی تک فیلال آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سمادہ تھا گورا مشاہ نے پوری کیندرے منتی سنتوش لنگوار سے بھی خاص بات چیت کی اے دوران انہوں نے اجیے مشرٹ ٹینی اور راول کے پیدل مارچ سدن میں ہنگامی پر چرچا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ کا یہ دیکھئے سر لگاتار اگر دیکھا جائے سنسد میں راجے سبھا بھی دیکھیں لوگ سبھا بھی دیکھیں دونوں ہی سدنوں میں بپکش ہنگامہ کر رہا ہے چناؤ سنسودھن بلہک بھی لاپ لوگوں نے لوگ سبھا میں پیش کیا اس پر ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے چناؤ سنسودھن بپکش بھی چاہتا تھا ہو اور سہمت تھا پر اس کے بعد بھی سنسد کے اندر جو آچرنگ کیا وہ اپیوکت نہیں تھا یہ آبشک تھے چناؤں کے سدھار اور یہ ہونے چاہیئے تھے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بپکشی منشا کیا ہے سنسد کس کام کے لیے ہے اس کام میں اگر وہ سکار آتمک سہی ہو نہیں دیں گے تو کیسے بات ہو رہے گے ایک ہی مسئلے پر لگاتار ہنگامہ ہو رہا ہے اجاب مرشا ٹینی کے اسطحے کی لگاتار مانگ ہو رہی جب کانونی پرکریہ ان کے لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے پھر ہنگامہ کے ہمارا بھی ماننا ہے کانونی پرکریہ کے تحت ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہی ہونا چاہیئے اور ہمارا ماننا ہے کہ بپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں اس لیے وہ ایسی باتیں اٹھا رہا ہے کامیرمین سیو کمار بھردواج کے ساتھ گورم مصرہ نیوز انڈیا دلی اور ہمیں رکرنگ چھوٹس بریک کے لیے فوراں ناظر ہوتے آم بنے رہیے نیوز انڈیا کے ساتھ